آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں how to sleep in an Islamic manner یعنی سونے کا اسلامی طریقہ تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے نمبر ٹو اس کے بعد بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ کوئی موزی کیڑا کوئی حامفل انسیکٹ وغیرہ ہو تو نکل جائے نمبر تھری اس کے بعد تینوں قل یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورت الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے اور پورے جسم پر پھیر لیں اس طرح آپ تین دفعہ کریں گے اس کے بعد کچھ دیر سیدھی کروڑ پر سیدھے ہاتھ کو رخصار یعنی چیک کے نیچے رکھ کر قبلہ رو لیٹیں پھر اس کے بعد بائیں کروڑ پر اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں اللہم بسمکا اموتو و احیاء یعنی اے اللہ میں تیرے نام ہی کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں تو یہ تھا ناظرین سونے کا اسلامی طریقہ اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بھی آپ کو اچھی نیند آئے گی بلکہ یہ آپ کی روح کے لیے بھی اچھا ہوگا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایک پرسکون نیند پہنچانے کے لیے تاکہ وہ بھی ایک اچھی نیند سو سکیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خاص طور پر وہ لوگ جو سونے میں جن کو ڈیفیکلٹی کا سامنا ہوتا ہے سوتے وقت پریشانی ہوتی ہے نیند نہیں آتی تو ہو سکتا ہے اس طریقے پر وہ لوگ عمل کریں تو ان کو بھی جلدی نیند آ جائے اور ایک اچھی اور پرسکون نیند سے وہ لطف اندوز ہو سکیں انجوئے کر سکیں